الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات سامین اے کرام بدقسمتی سے مسلمانوں میں سال کے ہر مہینے میں بعض بدعات رواج پا گئی ہیں جس طرح کہ ماہ سفر میں بھی بہت سی بدعات ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہیں اور جس سے مسلمانوں کے عقیدے اور خاص طور پر توقل جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چار چیزوں کے حوالے سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح فرمائی ہے سعی بخاری اور سعی مسلم میں یہ روایت موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا صفر کہ پہلی بات کہ بیمارییں متعدی نہیں ہیں یعنی سب کی سب بیمارییں متعدی نہیں ہیں یا بھی یہ بیمارییں بزاتی ہی اپنے اندر یہ اختیار نہیں رکھتی ہیں کہ کسی کو لگ جائیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کسی کو لگتی ہیں لیکن اللہ کا حکم جب تک شامل حال نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی یہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور اللہ پہ یہ توقع ہونا چاہیے دوسری بات لا عدوہ ولا طیارہ کہ بدفعالی نہیں ہے بدفعالی بھی مسلمان کے عقیدے کو کمزور کرتی ہے بدفعالی لینا بدشگونی لینا جیسا کہ مثال کے طور پر آپ صبح صبح دکان کھولتے ہیں تو آپ سے اگر کوئی آدمی ادھار مانگ لیتا ہے تو آپ یہ گمان کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آج کا سارا دن برباد ہو گیا اور کوئی دکانداری نہیں ہوگی سب ادھار والے ہی آئیں گے تو اس طرح کی اور باتیں جو ہے انسان کے عقید اور توقع کو خراب کرتی ہیں اس لیے کسی بھی کام سے خواب کو اچھا نہ لگے اس میں بدفعالی نہیں لینی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ ہاما نہیں ہے ہاما کیا چیز ہے عربوں کے ہاں یہ بات معروف تھی ان کا یہ اعتقاد تھا کہ مقتول کے گھر کے اوپر اللو جیسا یا اللو ہی گردش کرنا شروع کر دیتا ہے چیخنا شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ مقتول کا بدلہ لیں اور اگر کسی گھر کے اندر کوئی مقتول نہ ہو اور وہ پرندہ آ کر اس کے گھر کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دے تو وہ لوگ ڈر جاتے اور اس سے یہ بد گمانی کرتے ان کا یہ اعتقاد بنا ہوا تھا کہ اب ہمارے گھر میں کوئی مئیت ہونے والی ہے کوئی قتل ہونے والا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا حَمَّا کہ اس پرندے کا اس کے چیخنے کا کسی کے مرنے جینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہونا چاہیے اور آخری بات جو اس مہینے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا سَفَرَا کے سفر نہیں ہے کہ سفر کے مہینے کو آپ برا سمجھیں اس کے بارے بد گمانی رکھیں بد شگونی لیں کہ اس مہینے کے اندر خیر کی امید نہیں ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے اس میں کامیابی نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا سَفَرَا سفر سے یہ اس طرح کی بد فالی لینا یہ صحیح نہیں ہے بد شگونی کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی دن کو یا وقت کو یا مہینے کو ہماری تقدیر کے اندر کوئی دخل نہیں ہے بلکہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام امور میں ہمیں اللہ پر توقع کرنے کی توفیق تعالی فرمائے وَسَسَّلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ